ناظرین اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازے میں شدت آ چکی ہے ایک جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے زمینی کاروائی کی جا رہی ہے تو دوسری جانب حماس بھی تابر توڑ جوابی حملے کر رہا ہے جس کی وجہ سے غزہ کے عام عوام مشکلات کے شکار ہے ایسے میں قیبو مالک دونوں فریقین کے درمیان سالسی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک بڑی عالمی طاقت چین کی جو اس جنگ میں سالسی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے تاکہ خطے میں جاری کشیدگی تیسری عالمی جنگ میں نہ بدل جائے چین کے جانب سے سالسی کی ایک غیر متوقع پیشرفت سامنے آئی ہے اور چین کسی حد تک امریکہ کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے چین کے آلہ سفارتکار وانگی نے مستقبل میں بڑی علاقائی جنگ کے خدشے کے درمیان واشنگٹن میں حکام کے ساتھ اس حماس اسرائیل تنازے پر باتشید کی ہے جبکہ امریکہ نے اہد کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر اس تنازے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا چین کے مشرق وستہ میں خصوصی الچی زائے جون عرب رہنماوں سے ملاقات کے لیے اس قطعے کے دورے پر ہے جبکہ مسٹر وانگ نے اپنے اسرائیلی اور فلسطینی ہم منصبوں سے بھی بات کی ہے یہ ملاقاتیں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں جنگبندی کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم ہیں اجلاسوں میں ایک ہی رہی ہے ایسے میں چین سے یہ امیدیں بھی کی جا رہی ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ جنگی صورتحال میں کمی لائی جا سکے خیال رہے کہ ایران کو غزہ میں حماس اور لبنان میں حزباللہ کا حمایتی کہا جاتا ہے پان انسل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے مظاہر مسٹر وانگ سے کہا ہے کہ وہ ایرانیوں پر زور دیں کہ وہ پرسکون رہیں جبکہ ایران کبھی کہنا ہے کہ وہ غزہ کی صورتحال کو حل کرنے کے لیے چین کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے اسرائیلی حماس جنگ پر چین کے پہلے بیان نے اسرائیل کو ناراض کیا تھا اور اسرائیل نے اس پر گہری مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین نے اپنے بیان میں حماس کی مضمت نہیں کی اور نہ ہی اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کا تذکرہ کیا چین کے پہلے بیان پر ہنگامہ آرائی کے بعد مسٹر وانگ نے بعد میں اسرائیل سے کہا کہ تمام ممالک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے لیکن انہوں نے دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے اقدامات اپنی حفاظت کی حد سے تجاوز کر گئے ہیں چین کو ایک مشکل توازن برقرار رکھنے کا سامنا ہے کیونکہ وہ طویل عرصے سے فلسطینی قوس کے ساتھ کھل کر ہمدردی رکھتا ہے چین نے واضح کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا تازہ تریم تنازے پر اپنے تفسروں میں چینی حکام اور یہاں تک کہ صدر شیج ہنپنگ نے ایک آزاد فلسطینی دیاست کی ضرورت پر زور دیا ہے یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر چین سال سے کی کوشش کیوں کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ مشکل وسطہ میں اس کے معاشی مفادات ہے جو تنازے کے پھیلنے کی صورت میں خطرے میں پڑ جائیں گے بیجنگ اب تیل کے لیے غیر ملکی درامدات پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے اور تجزیہ کاروں کا تخمینہ ہے کہ اس میں سے نصف خلیجی ممالک سے آتا ہے مشکل وسطہ کے ممالک چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو بی آر آئے میں تیزی سے شامل ہوئے ہیں اور اس کا اہم حصہ بن گئے ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جاری تنازے بیجنگ کے لیے اپنی ساکھ کو چمکانے کا سنہری موقع بھی فراہم کرتا ہے یہ جنگ ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے جب چین خود کو دنیا کے لیے امریکہ کے مقابلے میں ایک بہتر دعویدار کے طور پر پیش کر رہا ہے روح سال کی آغاز سے اس نے چینی خیادت والے عالمی نظام کے ویجن کو پروغ دیا جبکہ اس نے امریکی سربراہی کی ناکامیوں پر تنقید کی ہے ایک طرف چین تو دوسری جانب قطر بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان سالسی کی کوششیں کرتا نظر آ رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزرعظم رشیر سنک دونوں اب تک چار یرگمالیوں کی رہائی میں کردار ادا کرنے پر قطر اور اس کے امیر کا شکریہ ادا کر چکے ہیں مت کے روز اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے بھی یرگمالیوں کی رہائی اور قطر کے سالسی کے کردار کو سراہا قطر کو یقین ہے کہ مناسب وقت، صبر اور مسلسل ترغیب کے عمل کی مدد سے آنے والے دنوں میں مزید درجنوں یرگمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کر سکتا ہے تاہم غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی زمین مداقلت سے یہ سلسلہ مزید مشکل ہو سکتا ہے قطری حکام کہتے ہیں کہ یہ یرگمالی ممکنہ طور پر دوہری شہریت کے حامل اور غیر اسرائیلی ہوں گے اس بات کا غالب امکان ہے کہ حماس اغوا کیے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کو اپنے حراست میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے لیے ان کا تبادلہ کیا جا سکے لیکن اس نازک معاملے میں قطر کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اسرائیل اب بھی 7 اکتوبر کے بعد سے حماس کے حملوں کا سامنا کر رہا ہے اور جوابی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں دونوں جانب سے جاری ایک دوسرے پر حملوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں قطر حماس کی سیاسی قیادت کا ایک گھر ہے اور دوہزار بارہ سے دوہا میں حماس کا مرکزی دفتر قائم ہے جس کے سربراہ راہنما اسماعیل ہانیا ہے دوہا میں حماس کے نمائندے قطری وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ گرگمالیوں کی رہائی کے پیچیدہ معاملے پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں